اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ قوم لوت پر عذاب کی وجہ کیا بنی اور ان پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا دنیا میں سب سے پہلے بدفلی شیطان نے کروائی وہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا گندہ کام کروانے میں کام بیاب ہو گیا لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے فرمایا قرآن کریم میں ہے کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں اس سے معلوم ہوا اکلام بازی یعنی بدفعلی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے اسے لواتت کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام قطی ہے اس کا منکر کافر ہے حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو قوم لوت والا عمل کرے قوم لوت پر عذاب جب قوم لوت کی سرکشی اور بدفعلی قابل حدایت نہ رہی تو ان پر اللہ پاک کا عذاب آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرستوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کے بدفعلی کے خیال سے حضرت لوت علیہ السلام فکر مند ہوئے کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے اب علیہ السلام کو دکھی دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ فکر نہ کریں ہم فرشتے ہیں ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں آپ اپنے اہل و ایال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف پلند ہوئے پھر ان پر پتھروں کا می برسا اور ان کی لاشوں کے پرخشے اڑ گئے جب یہ شہر پلند ہو رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی والا جو منافقہ تھی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہرے میری قوم اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی حالاک ہو گئی بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پر پتھر سے حالاک ہوا جو اس پتھر سے حالاک ہوا